آمنت باللہ وملائکتی اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور ملائکہ کو بھی مانتے ہیں ملائکہ کی تعریف کیا ہے انہا اجسامن لطیفتن نورانیتن قادرتن على تشکل بالأشکال انہا اجسامن لطیفتن نورانیتن قادرتن على تشکل بالأشکال یہ فرشت نور سے پیدا کی جانے والی ایک ایسی لطیف مخلوق ہے کہ جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں ملائکہ کے بارے میں تین چار باتیں آپ ذہنشین فرما لیں پہلی بات یہ کہ ملائکہ سغار اور کبار چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے معصوم ہیں لا یاسون اللہ و امرہم ملائکہ معصوم ہیں اس پر ذہن میں اگر اشکال آئے تو اس کو دور کریں کہ انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہیں اور ملائکہ بھی معصوم ہیں دونوں کی عصمت میں فرق کیا ہے دونوں کی عصمت میں فرق یہ ہے ملائکہ میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات ہی نہیں رکھی کہ جس کی بنیاد پر گناہ ہو انبیاء علیہ السلام میں خواہشات رکھی ہیں جس کی بنیاد پر گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے اپنے مقام برسمت انبیاء پر تفصیل سے بات آئی نبی دیکھو انسان ہے پیغمبر میں خواہش ہے تو اولاد ہوتی ہے اگر خواہش ہی نہ ہو تو اولاد کیسی ہوگی اور فرشتے کے اندر جنسی خواہش ہی نہیں ہے جنسی خواہش ہوگی تو اس کا استعمال ٹھیک ہوگا تو نکاح کہیں گے استعمال غلط ہوگا تو زنا کہیں گے اور جس میں جنسی خواہش ہی نہیں ہے اس میں تو غلط استعمال ہونے کی صورتی کوئی نہیں ہے پیغمبر میں جنسی خواہش ہے یہ الگ بات ہے کہ نبی کی وہ خواہش ہمیشہ جائز استعمال ہوتی ہے نہ جائز کبھی استعمال نہیں ہوتی پیغمبر میں کھانے کی خواہش ہے فرشتے میں کھانے کی خواہشی نہیں ہے جب کھانے کی خواہشی نہیں ہے تو حرام کھانے کا تصوری نہیں ہے نبی میں کھانے کی خواہش تو ہے نا لیکن نبی ہمیشہ حلال کھاتے ہیں حرام نہیں کھاتے تو یہ نبی اور فرشتے کی عصمت میں فرق ہے اب دیکھو پیغمبر بول فرماتے ہیں فرشتہ بول نہیں کرتا اب جب نبی بول فرماتے ہیں تو جو بندہ بول کرتا ہو وہ مسر میں بھی کر سکتا ہے بیت الخلا میں بھی کر سکتا ہے بیت الخان خلا میں کرے گا تو جائز ہوگا اور بیت اللہ میں کرے گا تو گناہ ہوگا لیکن کر سکتا ہے نا تو نبی بول تو فرماتے ہیں نا ہاں یہ بات الگ ہے کہ بیت اللہ میں کبھی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ بیت الخلا میں کرتے ہیں تو یہ قسمت میں فرق ہے یہ جو میں تعبیرات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بڑی معدبانہ تعبیرات ہیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا عام طور میں آدمی نبی اور فرشتے قسمت میں فرق یوں کرتا ہے کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضی نہیں ہے اور گناہ کرتا نہیں ہے نبی میں گناہ کا تقاضی ہے اور کرتا نہیں ہے اب دیکھو یہ تعبیر ایسی ہے جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے میں تعبیر کیا اختیار کر رہا ہوں کہ فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں گناہ تو کہتا ہے نجائز خواہش کو جب اب یہ کہیں گے نا کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضی نہیں ہے یعنی فرشتے میں نجائز خواہش کا تقاضی نہیں ہے اور گناہ کرتا بھی نہیں ہے نجائز خواہش کو پورا کرتا بھی نہیں ہے اور نبی کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس میں گناہ کا تقاضی ہے کیا معنی؟ نجائز خواہش کا قاضع ہے لیکن گناہ کرتا نہیں ہے لہذا معصوم ہے اور میں نجائز کا لفظ کاٹ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں اور پیغمبر میں خواہشات ہوتی ہیں اب خواہش کے دو قسمیں ایک جائز اور ایک نجائز تو جس میں خواہش ہوگی وہ نجائز بھی ہو سکتی ہے اور جس میں خواہش نہیں ہوگی وہاں نجائز کا تصوری نہیں ہے تو پیغمبر میں جنسی خواہش ہے لیکن اس کا استعمال ہمیشہ جائز ہوا ہے لہذا نبی معصوم ہے اور فرشتے میں جنسی خواہش ہی نہیں ہے لہذا نجائز استعمال کیسی ہوگی پیغمبر میں چیزیں کھانے کی خواہش ہے ایک ہے ضرورت ایک ہے خواہش میں ضرورت کی بات نہیں کر رہا میں تو خواہش کی بات کر رہا ہوں دیکھیں جس طرح اتنا کھانا کہ جس سے آدمی زندہ رہے یہ تو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز بطور تلصف کے کھانا جس کا زندگی سے تعلق نہیں ہے یہ خواہش ہے جیسے پھل ہے تو پھل تو نبی پاک بھی استعمال کرتے تھے ہم اس کو ضرورت تو نہیں کہہ رہے ہیں نہ خواہش کہہ رہے ہیں میں اس لیے ہمیشہ یہ بات ارز کرتا ہوں تعبیرات کا استعمال ایسا کریں کہ جس میں آپ کے مخالف کو بات کرنے کا موقع نہ ملے یہ آج کل عموماً جو کلپس تیار ہوتے ہیں ہمارے دیوبند کے علماء جو سٹیج پر بیان کرتے ہیں اور ان کے خلاف کلپ آتے ہیں ان کے خلاف تحریریں آتی ہیں ان کے خلاف بیانات آتے ہیں کیوں؟ وہ تعبیر سے ہی نہیں ہوتی بس حقیقت بات ٹھیک ہوتی ہے تعبیر سے ہی نہیں ہوتی اس تعبیر کو مخالف گرفت کرتا ہے اور جب آپ تعبیر ٹھیک رکھیں گے اس پر مخالف کیسے گرفت کرے گا؟ آپ جب یہ کہیں گے کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضہ نہیں اور گناہ نہیں کرتا پیغمبر میں گناہ کا تقاضہ تو ہے لیکن گناہ نہیں کرتا اب اس پر آپ کے خلاف ایک تفاہن شروع ہو جائے گا یہ گستاخر رسول ہے بس اوقات بات بس اوقات میں اس بات کی بات نہیں کر رہا بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں تعبیر اس کی منامناسب ہوتی ہے اور جب آپ یہ کہیں کہ فرشتے میں خواہش نہیں ہیں لہٰذا نجائز خواہش بھی نہیں ہیں پیغمبر میں خواہش تو ہے لیکن نجائز نہیں ہے یہ تعبیر ایسی ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے اس لئے میں نے کہا نمبر ایک بات یہ سمجھیں کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور دونوں میں فرق ہے ہمارا عقیدہ آگے آ رہا ہے میں اس کے ساتھ ہی ذکر کر رہا ہوں کہ انبیاء جو رسل ہیں انبیاء اور ملائکہ میں رسل ملائکہ رسل انبیاء رسل ملائکہ سے افضل ہے اور عام فرشتہ عام امتی سے افضل ہوتا ہے رسل ملائکہ رسل بشر رسل ملائکہ سے کیوں افضل ہوتے ہیں اس لئے ان میں خواہش ہوتی ہے لیکن نجائز نہیں ہوتی اور ان میں خواہش نہیں ہوتی لہذا نجائز کا تصوری نہیں ہوتا اور جس میں خواہش نہ ہو اور نجائز بھی نہ ہو معصوم تو یہ بھی ہے لیکن جس میں خواہش ہو اور نجائز نہ ہو یہ زیادہ معصوم ہوتا ہے اس لئے انبیاء ان سے افضل ہوتے ہیں اور عام امتی سے ملائکہ افضل ہوتے ہیں از مولانا شبیر آمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْ نَا بَنِي آدم کے طاعت یہ مسئلہ لکھا ہے آپ حوائد عثمانیہ میں دیکھ لیں نمبر دو فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں لیکن کیونکہ بشری شکل میں آتے ہیں تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کھاتے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ آئے آپ نے ان کے لئے دنبا زبا کیا اور گوشت تیار کیا جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہیں نہیں کھایا فَلَمَّا رَعَائِدِيَهُمْ لَا تَصِرُ وَلَيْهِ نَا كِرَهُمْ بڑا تاجب ہوا ایک ایسے لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھاتے تو انہیں کہا ہم تو فرشتے ہیں ہم تو انسان ہیں ہی نہیں اب دیکھو فرشتے آئے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں وہ بشری شکل کے اندر آئے تھے اس سے یہ شبہ دور کر لیں کہ بعض لوگ جو انبیاء کو بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نبی اسی طرح بشری لباس میں آیا ہے جیسے فرشتے بشری لباس کے اندر آیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں حیرت مریم کے پاس آئے ہیں بساقات حضور کے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں آئے ہیں اسی طرح نبی بھی بشر نہیں ہے بشری لباس میں ہیں ہم نے کا بات اچھی طرح سمجھیں ملائکہ اگر بشری لباس میں آئیں بھی تو بشری تقاضوں سے خالی ہوتے ہیں اور نبی اگر بشر نہ ہوتا صرف بشری لباس میں آتا تو وہ نبی کے ساتھ بشری تقاضے نہ ہوتے بشری تقاضے نبی کے ساتھ ہونا اس بات کے علامت ہے کہ بشری لباس میں نہیں ہے حقیقت بشریہ کے ساتھ ہے اور ملائکہ کے آنا اور بشری تقاضوں سے پاک ہونا اس بات کے علامت ہے کہ حقیقت بشریہ سے خالی ہیں ہاں البتہ بشری لباس کے اندر آئے ہیں